سیٹر دسمبر سن 2021 کے لیے اردو پیڈا گو جی کی پچیسویں کلاس میں میں امی ملی آپ سبی کا خیر مقدم کرتا ہوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے تدریس زبان کے مسائل یعنی کی چیلنجز آف لینگویش ٹیچنگ کے تحت زو لسانیات اور کسیر لسانیات یعنی کی بائی لنگولیزم اور ملٹی لنگولیزم کو ڈسکس کر لیا اور اس سے ریلیٹڈ کچھ اہم جانکاری بھی آپ کو دے دی آج کی اپنے اس ویڈیو میں ہم لوگ سہ لسانی فارمولا یعنی کی تھری لینگویش فارمولا کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد جو زبان کے نکائس ہیں یعنی کی لرننگ ڈیسورڈر جو ہیں ان کو سمجھیں گے اور پھر شمولیاتی تعلیم یعنی کی انکلیوزیو ایڈکیسن سماویسی سچھا سے ریلیٹڈ کچھ اہم جانکاری ہیں آپ کو دیں گے اور آخر میں ہم لوگ پورے چیپٹر یعنی کی تدریس زبان کے مسائل اس چیپٹر سے ریلیٹڈ جتنے بھی سوالات سیٹیٹ میں پوچھے گئے ہیں ان سے ریلیٹڈ سوالات بھی حل کریں گے یعنی کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہونے والی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہیڈری ایٹڈیو پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ لوگوں کو سیٹیٹ اردو کے لیے اردو پیڈا گوزی کا مکمل نوڈس چیپٹر وائز چاہیے اور پچھلے سال کے کوشن پیپر آنسر کی کے ساتھ چاہیے تو آپ ہمیں وارٹسپ کر سکتے ہیں بہتر پچھہتر چنون انٹھانوے نبی پر سی لیسانی فارمولا یعنی کی تری بھاسائی سوطر تھری لینگویج فارمولا کو آج ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں یہ کب انٹھڈوز ہوا کیسے سامنے آیا اس کو سمجھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے سن انیس سا ایک سٹھ میں مختلف ریاستوں کے وزیر اعلیٰ کے اجلاس میں عام رائے سے سی لیسانی فارمولا اوبر کر سامنے یعنی کی 1961 میں جو اسٹیٹس کے سینے میں کٹھا ہوئے تب وہاں پہ ایک عام رائے بنی کہ ایک سی لیسانی فارمولا بچوں کے لیے ہونا چاہیے جب 1964 میں کوٹھاری کمیشن آیا تو کوٹھاری کمیشن نے دسویں جماعت تک سی لیسانی فارمولا کی شفارش کی یعنی کی 1946 کا جو کوٹھاری کمیشن تھا اس نے کلاس ٹینت تک تھری لینگویج فارمولا کو ریکمینڈ کیا اس کے بعد 1968 کی جو ایجوکیشن پالیسی تھی 1968 کی شچھا نیتی کے مطابق سی لیسانی فارمولا کا جو اسٹرکچر بنایا گیا وہ کیسا تھا فرس لینگویج کاؤن ہوگی سیکنڈ لینگویج کاؤن ہوگی تھرڈ لینگویج کاؤن ہوگی اس کے بارے میں جو 1968 کی تعلیمی پالیسی تھی اس نے اسٹرکچر بنایا اور اس نے اسٹرکچر میں جو پہلی زبان کہی وہ کسے بتایا تو 1968 کی تعلیمی پالیسی کے مطابق پہلی زبان مادری زبان یا پھر علاقائی زبان ہوگی آپ جو گھر پہ زبان سیکھتے ہیں اپنے ماں باپ اپنی فیملی میمبرز کی مدد سے نکل کر کے تکلید کر کے یا پھر جو آپ کے علاقے میں ریجنل لینگویج بولی جاتی ہے وہ آپ کی پہلی زبان ہوگی دوسری زبان کون ہوگی تو ہندی بولنے والے ریاستوں میں دوسری زبان کوئی جدید یا انگریزی ہوگی جیسے مان لیجے کہ آپ ہندی بولنے والے اسٹیٹس میں ہیں یوپی، دیہار، مدیو پردیس، راجستان وغیرہ والے علاقے میں ہیں تو آپ کی جو سیکنڈ لینگویج ہوگی یا تو انگریزی ہوگی یا پھر کوئی اور ایک نئی زبان ہو سکتی ہے اور اگر آپ گیر ہندی ریاستوں میں ہیں یعنی کہ ایسے اسٹیٹس میں ہیں جہاں پہ ہندی نہیں بولی جاتی جیسے کہ تمیلناڈو ہو گیا، کیرلا ہو گیا، کرناٹکا ہو گیا تو گیر ہندی ریاستوں میں دوسری زبان انگریزی یا ہندی ہوگی چونکہ ہندی وہاں پہ نہیں بولی جاتی تو وہاں پہ دوسری زبان آپ کی ہندی بھی ہو سکتی ہے اب تیسری زبان کیا ہوگی اسے دھیان سے سمجھیں گے تو تیسری زبان جو ہوگی وہ ہندی ریاستوں میں جہاں پہ ہندی بولی جاتی ہے وہاں پہ انگریزی ہوگی یا کوئی جدید ہندوستانی زبان جو دوسری زبان کے طور پر نہ پڑی جا رہی ہو یعنی کہ اگر آپ نے ہندی والے اسٹیٹس میں سیکنڈ لینگویز کے طور پر انگریزی نہیں پڑی ہے تو آپ کی تھرڈ زبان انگریزی ہو جائے گی اور یہ بات سمجھ میں ہندی ریاستوں میں تیسری زبان انگریزی ہوگی یا کوئی جدید ہندوستانی زبان جو دوسری زبان کے طور پر نہ پڑی ہو یا غیر ہندی ریاستوں میں یعنی کہ جہاں پہ ہندی نہیں بولی جاتی ہے وہاں پہ جو تیسری زبان ہوگی انگریزی ہوگی یا کوئی جدید ہندوستانی زبان ہوگی جو دوسری زبان کے طور پر نہ پڑی ہو اگر آپ نے انگریزی یا پھر کوئی اور ہندوستانی زبان سیکنڈ لینگویز کے طور پر نہیں پڑی ہے تو آپ کی تھرڈ لینگویز وہی زبان ہو جائے گی زبان کے نکائز یعنی کہ جو لینگویز ڈس آرڈر ہیں اسے سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے ڈسلیکسیا کی بات کرتے ہیں اس سے بہت سوال پوچھا جاتا ہے ڈسلیکسیا کو آپ الیکسیا بھی کہہ سکتے ہیں اس دوسواری کا جو تعلق ہے وہ کس سے پڑھنے سے ہے اگر آپ کو پڑھنے میں دکت یا پریشانی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈسلیکسیا کی جو پرابلم ہیں اس سے جوج رہے ہیں اس کی وجہ سے بچے کو پڑھنے لکھنے ہجہ اور بولنے میں دشواری ہوتی ہے وہ حروف اور الکاب کی صحیح نکل نہیں کر پاتا سا کو وہ واس پڑھے گا نیوکلیر کو انکلیر پڑھے گا یعنی کہ پڑھنے میں دکت یا پریشانی کو ڈسلیکسیا کہا جاتا ہے اگلی جو دکت ہے وہ ہے ڈسکیل کولیا اس دشواری کا جو تعلق ہے وہ ریاضتی خرابی سے ہے یعنی کہ ریاضی اور حساب کتاب سے متعلق جو دشواری ہے اس کو ہم ڈسکیل کولیا یا پھر اکیل کولیا کہتے ہیں اس دشواری کی وجہ سے بچوں میں ریاضی کے سوالات وقت کے تصورات کا نہ سمجھ پانا ہے یعنی کہ کتنا بجا ہے گھڑی دیکھ کے بھی اگر بچہ وقت نہیں کلکولیٹ کر پا رہا ہے تو اس کا مطلب اسے ڈسکیل کولیا ہے اور ذر کے استعمال سے متعلق یعنی کہ پیسہ کب کہاں کتنا استعمال کرنا ہے اس سے متعلق اگر بچہ کو دکت یا پریشانی ہے تو اس کو ہم ڈسکیل کولیا یا پھر اکیل کولیا کہتے ہیں ٹھیک ہے اب بات کریں گے ڈسگریفیا کی تو ڈسگریفیا کیا ہوتا ہے تو اس دشواری کا تعلق لکھنے سے ہوتا ہے اگر آپ کو لکھنے میں کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ کو ڈسگریفیا ہے اس کی وجہ سے حروف الفاظ اور جملوں کو لکھنے میں ہجہ اور خیالات کو منظم کرنے میں یعنی کہ جو آپ کے آئیڈیاز ہیں ان کو سسٹمیٹک کرنے میں آپ کو مشکل ہوتی ہے اس کے بعد ڈسفیزیا یا پھر افیزیا کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس کا تعلق لسانی مہارتوں بولنا بالخصوص تفہیم سے ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ ڈسفیزیا سے گراسیت ہیں دوچار ہیں تو آپ لسانی مہارتوں کو یعنی کہ کوئی اگر کچھ بول رہا ہے تو آپ اسے سمجھ نہیں پاتے ہیں بچہ سنی ہوئی یا پڑے ہوئی بات کا مطلب نہیں سمجھ پاتا روانی سے بول نہیں پاتا الفاظ کے معنی نہیں سمجھ پاتا تو اس کا مطلب ہے کہ اسے ڈسفیزیا ہے کام کرنے کی ہدایات اور ان پر عمل کرنے میں اسے ناکامی ہوتی یعنی کہ اسے کوئی انسٹرکشن دیا جائے کہ جاؤ تم کسی بھی کام کو اس طرح سے کرنا تو وہ جو اس نے سنا ہے اس پر وہ عمل اگر نہیں کر پا رہا ہے وہ جو انسٹرکشن اسے دیے گئے ہیں اسے سمجھ نہیں پا رہا ہے تو اسے ڈسفیزیا ہے اب بات کریں گے ڈپریکسیا کی تو اس کا تعلق ہر کی مہارتوں سے ہیں یعنی کہ موٹر اسکل سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے انگلیوں ہاتھ اور آگ کے درمیان ربط قائم نہیں ہو پتا ہے ٹھیک ہے اس سے بٹن لگانے میں پینسل پکڑنے میں ہاتھ کی مہارت اور توازن میں مشکل ہوتی ہے اگر آپ ڈپریکسیا سے دوچار ہیں تو آپ ہر کی مہارتوں والے جو کام ہیں جیسے کی بٹن لگانا پینسل پکڑنا اس میں آپ کو دکت اور پریشانی ہوگی لینگویج ڈسورڈرز کیا ہوتے ہیں آپ نے جان لیا اب ہم لوگ لینگویج ڈیفکلٹیز این ایررز کو سمجھیں گے یعنی کہ زبان کی مشکلات اور گلتیاں کیا ہیں لینگویج ڈیلیٹڈ بچے عام طور سے کون کون سی گلتیاں کرتے ہیں تو وہ ہجے کی گلتیاں کرتے ہیں یعنی کہ سپیلنگ میشٹیز کرتے ہیں اس کے بعد وہ ہوم وقت نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ لینگویج میں یعنی کہ زبان میں وہ دلچسپی نہیں لیتے ہیں اس کے بعد اگلی جو گلتی بچے اکثر کرتے ہیں وہ ہے تلفز یعنی کہ پرنونسییسن کی گلتی اس کے بعد وہ انشاء یعنی کہ کمپوزیسن کی گلتی کرتے ہیں اس کے بعد جو گلتی عام طور سے بچے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ان کی جو تحریر ہے وہ صاف ستری نہیں ہوتی بلکہ گندہ لکھتے ہیں اور اور اظہار خیال کی مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے یعنی کہ وہ اپنے آئیڈیاز کو ایکسپریس نہیں کر پاتے اور انہیں پڑھنے میں دکت اور پریشانی ہوتی ہے سمولیاتی تعلیم یعنی کی سما ویسے سچھا جسے انکلیوزیو ایڈوکیشن بھی کہا جاتا ہے اسے سمجھ لیتے ہیں یہ ٹاپک چائلڈ ڈولپمنٹ پیڈاگوجی کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے تو سمولیاتی تعلیم کیا ہے تو سمولیاتی تعلیم ایک ایسا تصور تعلیم ہے جو حقوق انسانی یعنی کی ہیومن رائٹس اقتدار اخلاقیات اور اصول مساوات پر یعنی کی برابری پر قائم ہے شمولیاتی تعلیم میں ہم بچوں کو ایک برابر درجہ دیتے ہیں چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں فیزکلی ہینڈی کیپ ہوں نورمل ہوں ان کی سماجی سطح کوئی بھی ہو امیر ہو گریب ہو کسی بھی لیویل کے ہوں سب کو ہم ایک برابر جب ٹریٹ کرتے ہیں تو وہ کنسیپٹ انکلیزو ایجوکیسن یعنی سماویسی شچھا جسے شمولیاتی تعلیم کہتے ہیں کہا جاتا ہے اب دیکھئے یہ تصور طلبہ کو چاہے وہ نارمل ہوں معذور ہوں یعنی فیزکلی ڈیسیبل ہوں ان کے سماجی معاصی سطح مذہب ذات پات جنس زبان ثقافت اور نسل کوئی بھی ہو تمام طلبہ کو بلا تفریق کے بینا ڈسکریمنیشن کے بینا بھید بھاو کے ایک ساتھ ایک ہی اسکول میں تعلیم ملنی چاہیے یعنی جو انکلیزو ایجوکیسن وہ یہی کہہ رہا ہے کہ سب ہی بچوں کو چاہے وہ اسپیسل ہوں چاہے وہ نارمل ہوں چاہے ان کا آئے کیو لیول نبے سے بھی کم ہو چاہے وہ غریب ہوں امیر ہوں کسی بھی جات کے کسی بھی نسل کے ہوں سب کو ایک جیسی تعلیم ایک ہی وقت پر ایک ہی اسکول میں ایک ہی طریقے سے دینی چاہیے یہ تصور بچوں کے بجائے تعلیمی نظام سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچوں کی ضروریت اور ان فرادیت کے مطابق تبدیل کریں یعنی جو انکلوزو ایجوکیشن ہے اس کا منہ یہ کہ آپ بچوں کو نہ بدلیے بچے کیا چاہ رہے ہیں اس کی مطابق آپ اپنے سسٹم کو چینج کیجئے ncf 2005 جو ہے یعنی کی نیشنل کریکولم فریم ورک 2005 قومی درسیات کیا خاکہ سن 2005 کیا کہ رہا ہے اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ خصوصی ضروریات والے جو بچے ہیں جو special child ہیں ان کو دیگر بچوں کی طرح جماعت میں برابر کا حق حاصل ہے ncf کہہ رہا ہے کہ جو special child ہیں نا ان کو بھی normal child کی طرح برابر کا حق حاصل ہے طلبہ کے درمیان فرق نہیں ہونا چاہیے انصف کیا کہہ رہا ہے آپ بچوں میں فرق نہ کیجئے تمام طلبہ کو آموز اس میں مدد کے وسیلے کے طور پر دیکھنا چاہیے کوئی بچہ ہے اگر وہ فیزکلی ہینڈی کیپ ہے تو وہ بچہ بھی لرننگ میں ہیلپ کا ایک سورس ہونا چاہیے تعلیم میں شمولیت سماج میں شمولیت کا ایک اہم انصر ہے یعنی انصف کہہ رہا ہے کہ اگر ایجوکیسن میں انکلوزیو ہوگی تو یہ سماج میں بھی شمولیت لائے گی ہندوستان کے آئین میں یعنی بھارتی سنویدان میں بھاسا سے سمبندت لینگوز سے ریلیٹڈ جو آرٹیکل اور باتیں ہیں اسے سمجھ لیتے ہیں تو آرٹیکل تین سو تین تالیس کے مطابق دیو ناغری جو لیپی ہے اس میں لکھنے والی ہندی زبان کو یونین یعنی مرکز کی سرکاری زبان قرار دیا گیا ہے آرٹیکل تین سو تین تین تالیس کیا کہہ رہا ہے کہ جو دیو ناغری لیپی ہے نا دیو ناغری لیپی میں جو ہندی لکھ جاتی ہے وہ کیندر کی سرکاری زبان ہوگی انگریزی کو آئین لاغو ہونے کے پندرہ سال بعد تک یعنی کہ انگریزی زبان ہے اس کو ہمارے سنویدھان مددگار زبان ہوگی لیکن 1963 کے آفیسیل لینگویج ایکٹ کے ذریعہ انگریزی کو یہ درجہ مستقل دے دیا گیا یعنی ہمارے سنویدھان میں انگریزی کو سرکاری زبان کی معاون زبان کا درجہ حاصل ہے یہ سوال سیٹر سن 2019 میں پوچھا گیا ہے آگے سوال ڈسکس کیے جائیں گے تو آپ کو دکھائے جائیں گے اس کے بعد آرٹیکل 345 کے مطابق صوبے کی قانون ساز اسیمبلی صوبے میں بولی جانے والی کسی ایک یا ایک سے زائد زبان کو سرکاری زبان کے طور پر استعمال کر سکتی ہے 345 جو انوچھے ہے وہ یہ کہہ اپنی راج کی سرکاری زبان بنا سکتا ہے جیسے یوپی کی پہلی تو آفیسیل لینگویج ہندی ہے لیکن سن 1989 سے اردو کو بھی آفیسیل لینگویج کا درجہ دے دیا گیا ہے جو کہ یوپی کی سیکنڈ آفیسیل لینگویج ہے تو آرٹیکل 345 کے ہی تحت اردو کو یوپی میں سیکنڈ آفیسیل لینگویج کا درجہ ملا ہے اس کے بعد آرٹیکل 351 کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ مرکز کو ہندی کی تشہیر اور فروغ کے لیے کام کرنا ہے یعنی کہ انوچھے 351 کے مطابق سینٹر جو گورنمنٹ ہوگی وہ ہندی کی کیا کرے گی ہندی کا پرچار کرے گی اور اسے کیا کرے گی اس کے فروغ کے لیے کام کرے گی آئین ہند کے آرٹیکل 351 کے مطابق ریاست اور انتظامی کو یہ کوشش کرنی ہوگی کہ لسانی اقلیتوں کے بچوں کو پرائیمری تعلیم مادری زبان کے ذریعہ مہی کرائی جائے ہندوستان کا جو سنوی دھان ہے اس کا انوچھے 350 یہ کہہ رہا ہے کہ ریاست اور انتظامی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کم زبان جس کو کم بولنے لوگ ہیں ان کے بچوں کو جو پرائیمری تعلیم ہے جو بیس کیس ان کی مادری زبان میں دینی چاہیے یعنی لسانی اقلیتوں کے بچوں کو پرائیمری زبان مادری زبان میں ہی مہی کرانی چاہیے یہ 350 عیز سنوی دھان کا انوچھے ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اس کے بعد ہندوستان کا جو آئین ہے اس کی جو آٹھویں شیڈیول ہے اس میں کل 22 زبان کا ذکر ہے یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے کہ ہندوستان آئین کے آٹھویں شیڈیول میں کتنی زبان کا ذکر ہے تو 22 زبان کا ذکر ہے پورا چیپٹر ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لیا اب ہم لوگ اس چیپٹر سے جتنے بھی سوالات سیٹ اٹ میں پوچھے گئے ہیں ان کو حل کرتے ہیں پہلا سوال آپ کے سامنے ہے کہ ما خز کی ایسی ایسی کسیر لسانیات کا کیا مطلب ہے یعنی جو ملٹی لنگولیزم ہے بہو بھا سکتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کیا بچے کی زبان میں ہر لفظ کا مساوی لفظ فرام کرنا ہے یعنی کوئی نیا لفظ آگیا اس کا کیا کریں بچے کی جو مادری زبان ہے اس میں اس لفظ کا نیا مانا کیا کریں فرام کر دیں یا پھر درسیات سے پر زبان کی تدریس یعنی سلیبس ہٹ کے بچوں کو کوئی پتائیں یا پھر آموز گاروں کی زبان کا بطور حکمت عملی یعنی کی اسٹریٹیجی کے طور پر یوجنہ کے طور پر استعمال کرنا یا پھر کئی زبانوں کی آموز تو یہاں پہ جو کسیر لسانیات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچوں کی زبان کو بطور حکمت عمل استعمال کریں شچھارتیوں کی بھاسہ کو یوجنہ کے روپ میں پریوک کرنا یہی کیا ہے یہی آپ کی کسیر لسانیات ہے زبان کی کسیر لسانی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے یہ ہم اسکولی سطح پر بس کئی زبانوں کی تعلیم کے موقع بچوں کو دیں بلکہ اس کے معنی ہیں ایسی حکمت عمدی تیار کرنا جس کے تحت کسیر لسانی جماعت کو ایک وسیلہ کے طور پر استعمال کیا جا سکے یعنی جو ملٹی لیونگولزم ہے وہ ایسے ریسورس کلاس روم میں یوز ہو سکے یہی کسیر لسانیات کا مطلب ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پر اگلا سوال شمولیتی کلاس روم میں تدریس کے وقت استاد کو چاہیے کی ایک ایسا کلاس ہے جو کی سما ویشی ہے انکلوزو ہے تو ایسے کلاس روم میں ٹیچنگ کے دوران ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے آپ سن کو گھوڑ سے دیکھیں گے پہلا آپ سن مختلف آموجسی انداز اپناتے ہوئے آموجسی عمل میں ان کی مدد کریں یعنی کہ اگر سما ویشی اچھا ہے تو آپ سکھانے کے ویبھن طریقے اپنا ایئے اور بچوں کی ادھی گم میں مدد کریں یا پھر ان کے مسائل حل کرنے کے لیے پرنسپل سے خصوصی تربیت کار کی شفار کریں یعنی سما ویشی کلاس روم میں جو بچے ہیں ان کی problems کو solve کرنے کے لیے پرنسپل سے کہیں کہ ایک specialist جو trainer ہے اس کا recommendation ہو یعنی اس کی یقین دہانی کریں کہ وہ اسکول میں 6 گھنٹے مکمل کرتے ہیں یعنی باس صلاحیت طلبہ کو کمزور طلبہ کا خیال رکھنے کے لیے کہیں یعنی کلاس روم ہے جو انکلوزیو ہے انکلوزیو کلاس روم کا مطلب سمجھتے ہیں بتایا بھی ہے آپ کو ایسی کلاس جس میں ہر قسم کے بچے ہوں نورمل چائلڈ بھی ہوں فیسکل ہینڈ کیپ بھی ہوں جڑ بدھی والے بالک بھی ہوں اور پرکھر بدھی والے بالک ہوں ہر انکلوزیو کلاس ہے تو ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے وہ پڑھانے کے ڈیفرینٹ میتھڈ یوز کرنا چاہیے پڑھانے کی ڈیفرینٹ میتھڈ یوز کرتے ہوئے بچوں کو لرننگ میں ہیلپ کرنا چاہیے یعنی کی پہلا والا آپ چن ہمارا سائی ہو گیا ٹھیک ہے پرنسپل سے ایک ٹرینر کی ضرورت نہیں ہے ماغنے کی ٹھیک ہے 6 گھنٹے بس ٹائم گزارنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو کمزور طلبہ ہیں اور جو تیز طلبہ ہیں ان میں ڈسکریمنیشن نہیں کرنا ہے بیٹا تم بہت تیز ہو تو چھوٹے والے جو کمزور بچچہ یعنی کہ مختلف آموزسی انداز اپناتے ہوئے آموزسی عمل میں ہمیں بچوں کی مدد کرنا چاہیے ٹھیک ہے شمولیتی تعلیم کا جو تصور ہیں میں نے آپ کو اسی کلاس میں ڈیٹیل سے سمجھا دیا ہے پھر بھی یہاں پہ ایکسپلینیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیلسانی فارمولا کے مطابق تیسری زبان کون سی ہوتی ہے سیلسانی فارمولا میں جو پہلی زبان ہوتی ہے مادری زبان ہوتی ہے کیا صرف سنسکریت ہوتی ہے ہندی اور گیر ہندی بولنے والی ریاست کے لیے الگ سے کوئی زبان یا پھر صرف کوئی گیر ملکی زبان یا پھر پورے ملک میں ایک جیسی زبان تو یہاں پہ جو تھری لینگویز فارمولا میں ہوتی ہے وہ ہندی اور گیر ہندی بولنے والے ریاست کے لیے الہہدہ زبان ہوتی ہے چلیے درسی کتاب سے پڑھے جانے کا مطلب کیا ہے آپ پڑھا رہے ہیں پڑھاتے پڑھاتے آپ جو ٹیسٹ بوک ہے اس سے باہر نکل جا رہے ہیں اور ڈیلی لیپس ریلیٹڈ کوئی بھی چیزیں بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے درسی کتاب کے علاوہ اضافی مواد فرام کرنا یا پھر درسی کتاب مکمل کرنا ضروری نہیں ہے اس لئے آپ سلیبس کے باہر چلے جا رہے ہیں یا پھر درسی کتاب کے عشقال کی سطح طلبہ کے ادراک کی سطح سے پرے ہے یا پھر درسی کتاب کی سطح سے تھوڑا اوپر جانا ہے تو اگر آپ درسی کتاب سے پرے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاٹھے پستک ہے اس کے علاوہ اور بھی جانکار بچوں کو دے رہے ہیں یعنی درسی کتاب سے پرے جانے کا مطلب ہے درسی کتاب کے علاوہ اضافی مواد فراہم کرنا پہلا والا آپ سنہ ہمارا صحیح جواب ہوگا ٹھیک ہے چلیے اس سوال کا جواب اگلی ویڈیو میں بتائیں ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا ہی بس ملتے ہماری اگلے ویڈیو میں آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں